علماء حقہ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو کوئی بھی کسی لحاظ سے بھی مخاطب نہ کرے جو ہم نے اس پر قرض چھوڑا ہے یہ تاریخی دس سوالات اس پر قیم کیے ہیں سب سے پہلے اس سے ان سوالات کے جوابات لیے جائیں کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں جلا کر راخ نہ کر دیں جلا نہیں نام نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویصب لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام عقیدہ یہ معصومیت جو کہ بیسک عقائد میں سے ہے اور اس کے لحاظ سے ہماری روافظ اور ان کے چھٹے بھائیوں سے مسلسل جنگ چل رہی ہے اور پھر میں اس موقع پہ اور آج کے اپنے اس بیان میں حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو کو بھی سلام عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے آل سنت کی صفوں میں چھوپے ہوئی کالی بیڑوں اور لباس خضر میں چھوپے ہوئے رازنوں کو بے نکاب کر دیا کہ جن کو آج تک ہم اپنا سمجھتے رہے عقائدہ آل سنت کے مبلغ مصلح اور محافظ سمجھتے رہے آج وہ غیروں کے کیمپس میں بیٹھے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں اور اغیار کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکی ہیں یقینل یہ امام جلالی زیدہ شرفہو کی وہ انتھک مینطیں کوششیں اور عقائدہ آل سنت کے تحفظ اور دفاع میں جو آپ نے صحبت برداشت کی ہیں ان کا یہ نتیجہ اور ریزلٹ ہے کہ اس مرد حق پرس اس مرد کلندر کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے کتنے کتنے نامنہات پیروں نے اور کتنے کتنے نامنہات مفتیوں نے کیا بدنام ہوگے تو نام نہیں ہوگا کا شوق پورا کرنے کے لیے نہ آو دیکھا نہ تو دیکھا اور کس قدر ماز ذاتیات کی بنیاد پر حسد عداوت بغض اور کینہ کی بنیاد پر انہوں نے ان کے مخالفت کیا ہے لیکن جب ہم نے ان تمام تر مخالفین کی تحقیق کی تو ان میں سے اکثر اللہ مہاشاءاللہ یوسف ہی نکلے جن کا کوئی علمی حسب و نصب ہی نہیں ہے جن کے کوئی قابلیت و صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم نے ان مخالفین کے باطل نظریات اور خودسختہ تعاویلات و تشریحات کا رد کیا تعاقب کیا جو کہ الحمدللہ آپ ناظرین کرام مسلسل دیکھتے رہے ہیں اور ان کی طرف سے ابھی تک ہمارے کسی دلیل کا جواب نہیں دیا گیا اور ایسے ہی ان مخالفین اور ان تخفیری ٹولے کے جتنے بھی افراد ہیں ان پر میرے استازی گرامی شمشیر حضور کنزل علماء حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلال نومانی زیدہ شرفہو نے جو پہ در پہ وار کیے ہیں آج تک ان کی کسی ایک دلیل کا بیراد نہیں کیا گیا لیکن آج میرے استازی گرامی شمشیر حضور کنزل علماء حضرت قبلہ مفتی شیخ العدیس ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلال نومانی زیدہ شرفہو نے اس تخفیری ٹولے کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دیا ہے اور جو آپ نے دس تاریخی سوالات اس تخفیری ٹولے پر قیم کیے ہیں اور چیلنج کیا ہے پورے تخفیری ٹولے رجوع گروپ کو میرا چیلنج ہے کہ جو ان دس سوالات کے جوابات دے دے تو میں اپنی اونیاں کٹوالوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادہ تطعیر کے صدقہ سے سورج مغرب سے تطلو ہو سکتا ہے لیکن ان تخفیری ٹولے یا ان کے جو بھی ہمیں ہیں ان میں سے کوئی بھی میرے استازی گرامی کے ان دس تاریخی سوالات کے جوابات نہیں دے سکتے اور پھر بالخصوص میں اس نام نہاستی شورت کے پجاری مفتی مفتی چھپن چھپان کو بھی آج اپنے اس بیان کی ذریعہ سے ایک دفعہ پھر مخاطب کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو تُو نے تحقیق پیش کی تھی اور میرے امام سیدی آل حضرت علیہ رحمہ کی کتاب کا نام چوری کر کے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا تو اس تیری تحقیق کا بیراد الحمدللہ میرے استازی گرامی شیخ العدیس استاز علماء حضرت قبلہ مولانا مفتی محمد جعوید اقبال سیالوی اجمیری زیدہ شرفو نے کر دیا ہے یہ میرے ہاتھ میں وہ کتاب کشف الغطا عن مسئلات الخطا یعنی حس حسل حق چمن زمان نجم القادری صحب یہ کتاب چار سو پیجز پہ مشتمل تجھ پر کرد ہے اور جو تُو نے دو سو پچیز پیجز پہ تحریر لکھی تھی اور پھر اس کے اندر جو تُو نے خیانت کی تضاد بیانی اور کاپی پیسٹ کر کے جو تُو نے ایک اپنا نام چسپا کر کے عوامی علی سنت کی آنکھوں میں دھول جنگنی کی ناکام کوشش کی تھی تیری اس تحقیق کا بھی رد ہو چکا ہے اب تجھ پر کرز ہے کہ اس کتاب کا رد کرے اور ناظرین اکرام یہ کتاب کشف الغطا عن مسئلات الخطا یعنی حس ازرحق اور یہ والی تحریر یہ دونوں میں نے اس کو ارسال کر دی ہیں جو کہ انشاءاللہ اس تک پہنچ جائیں گی اور پھر میں جواب کا منتظر رہوں گا کہ کب تک ان دونوں کا یہ رد کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں ان دیگر لوگوں کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس مسئلہ کے اندر صرف اور صرف ماز اغیار کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے پرگرام زسیدے کرنے کے لیے حضرت قبلہ امام جلالی عزید شرف وہ کی مخالفت کی ہے وہ مفتی انہ سبی اور اسی طرح ایک ترجمان مترفیزہ وہ پنڈی کا ہنیف قریشی اور پھر ساتھی پیر سید محمد عرفان شاہ سب مشہدی صاحب ان سے بھی یہ گزارش کرنا چاہو گا کہ حضور آپ نے ان اپنے دونوں مایاناز سربالوں کو کلے تو سجا دیئے ہیں اب آپ بھی اپنے علمی سمندر سے ہمیں مستفیض فرما دیں اس کتاب کا بھی رد آپ خود اپنے ہاتھ مبارک سے کریں اور پھر یہ جو تحریر دس سوالات ہیں ان کا جواب بھی آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اگر تحریر فرما دیں گے تو ہم پر آپ کی یہ کرم نوازی ہوگی اور میں اپنے ان تمام علماء حق کا آل سنت و جماعت کی خدمت میں بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا جس طرح کہ آل سنت و جماعت کی عظیم درسگاہ جامعہ نیمیہ میں ایک علماء مشایق کا کنونشن ہوا جس کے اندر انہوں نے عقائدہ آل سنت کے لحاظ سے ایک متفقہ علامیہ پیش کیا ہے جس پہ اس سکھر کے سستی شورت کے پجاری مفتی نے کلام کیا اور ایسے کراچی کے اندر جو علماء نے ایک متفقہ علامیہ پیش کیا اس پر بھی اس نے کلام کیا ہے تو میں ان تمام تر علماء حق کا آل سنت و جماعت کی خدمت میں بڑی عدب سے یہ گزارش کروں گا ایک طالب علم ہونے کے حسیت سے کہ آپ مطمئر رہے اور اس جیسے سستی شورت کے پجاری مفتی کو مخاطب کر کے آپ اپنا قیمتی ٹیم ویسٹ نہ کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر انعیت سے مجھ جیسے علماء حق کا کی خدام حاضر ہیں اور انشاءاللہ اس کا پورا پورا تعاقب کریں گے اور جو اس پر ہمارا کرز ہے آج تک اس نے میرے کسی کلپ کا جواب نہیں دیا لہٰذا میں ان تمام تر علماء حق کا سے دوبارہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کو کوئی بھی کسی لحاظ سے بھی مخاطب نہ کرے جو ہم نے اس پر قرض چھوڑا ہے یہ تاریخی دس سوالات اس پر قیم کیے ہیں سب سے پہلے اس سے ان سوالات کے جوابات لیے جائیں اور پھر اس کے بعد جس پر بھی یہ چاہے گا کلام کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں جلا کر راخ نہ کر دیں جلا نہیں نام نہیں جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے وما توفی کی اللہ باللہ